موسیقی اسلام علیکم دوستو اردو داستان چینل پر خوش آمدیر آئیے سنتے ہیں دشتے جلو قسط نمبر انتالیس معزی سامین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ صوبہ خان کے ہنٹوں پر شیطانی مسکراہت بھیلتی چلی گئی اس کی آنکھوں میں اس طرح چمکو بھرائی جیسے دنیا کا سب سے بڑا خصانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہو میں ایک ہفتے سے تمہاری تلاش میں سہراؤں کی تریت چھانتا بھیر رہا ہوں نالا دورانی صوبہ خان اس کے چلے پر نظر جماتے ہوئے کہا مجھے تمہاری بہادری کا اطراف کرنا ہی پڑے گا دو گولیاں لگنے کے باوجود تم نے جنس جونت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی تاریخ فرہ کرنا زیادتی ہوگی لیکن تم نے ان چاروں کے باوجود لیکن تم نے ان چاروں کو زندہ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی تمہیں چاہیے تک کہ بھورا کی طرح ان چاروں کو بھی ختم کر دیتی لیکن ان کا زندہ بچ جانا ہی تمہارے لئے عذاب بن گیا ہے ان میں سے تین تو صادقابات قولیس کے ہاتھ لگے لیکن ملوک کسی نے کسی طرح مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ملوک تو تمہیں یادی ہوگا نا وہی جس کی تم نے کلائی توڑی تھی وہ تم سے انتقام لے دی کے لئے بے چیل ہو رہا ہے اور وہ بھی تمہیں سلکی ریکزاروں میں واقعی چھوڑ چھوڑی بستیوں میں تلاش کرتا بھی رہا ہے تم بہت گھٹیا انسان ہو صوبہ خان نائلہ نے کہا اس کے لیجے میں بے پناہ حق کارت تھی تم جیسے نیچ اور گھٹیا لوگ جب کسی اونچے مقام پر پہنچتے ہیں تو اپنے اوقات بھول جاتے ہیں لیکن یاد رکھو تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے میں شبید درانی سے ذرا مختلف قسم کا انسان ہوں نائلہ درانی صوبہ خان نے کہا وہ اس وقت سانہ لباس میں تھا اس نے نائلہ کی تلاش کی یہ مہم ذاتی طور پر شروع کر رکھی تھی ہو سکتا ہے شبید درانی کے دل میں خون کے رشتے کا کوئی لحاظ ہو لیکن وہ تمہارا لحاظ نہیں کروں گا اگر تمہاری ٹانک کے زخم ٹھیک ہو گئے ہو اور تم اپنے قدموں پر چل سکتی ہو تب یہ چار بھئی چھوڑ دو ورنہ میرے آدمی کو زہمت کرنی پڑے گی کوئی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے میں چل سکتی ہو نائلہ نے کہتے ہوئے رلی اپنے اوپر سے ہٹا دی اور چار بھئی سے نیچوں تر آئی مجھے معاف کر دینا سسی اور امہ تم بھی نائلہ نے باری باری ان دولوں کی طرف دیکھا میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی اس سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہمارے ساتھ جائے گی صوبہ خان کے ایک آدمی نے سسی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دروازے کی طرف کھیجنے لگا سسی چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھوڑنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ شخص اسے کہای تو وہ جھوپڑے سے باہر لے گیا عائشہ بھی چیختی ہوئی اس کے بیچھے دوڑی اسے چھوڑ دو صوبہ خان نائلہ نے کہا یہ لوگ بے ایک صور ہے انہوں نے مجھے پناہ دی تھی اگر کسی مسلم کو پناہ دینا جرم ہے تو اس جنگ کی سزا اتنی خوفنا کی ہونی چاہے کہ ایک باعثت خاندان تباہ ہو جائے میرے آدمی کئی دن سے تمہاری تلاش میں میرے ساتھ بھٹک رہے ہیں وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن انہیں اس بھاگ دوڑ کا کوئی نہ کوئی محفظہ تو ملنا چاہیے تو پھر اپنی کوئی بہن بیٹی ہو تو ان کی خدمت پر پیش کر لو نائلہ نے کہا میری نہ کوئی بہن ہے نہ بیٹی اس لئے مجبوری ہے صوبہ خان نے جواب دیا بہت ہی بے غیرت ہو نائلہ کی نجمی شدید نفرر تھی چلو باہر نکلو صوبہ خان نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا نائلہ اچانک ہی ملکت صوبہ خان پر جھبٹ پڑی اس کی کھڑی تلیک صوبہ خان کی ہنسلی کی ہڈی پر لگی صوبہ خان کے موں سے بے اختیار چیخ نکل گئی اسے یوں لگا جیسے ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو وہ ایک ہنسلی کی ہڈی پر رکھ کر کسی قدر نیچے چھوٹ گیا اس کے چینے پر بے بنا کرپ کے تاثرات اُبھرائے تھے نائلہ نے اسے سمجھنے کا موقع دیئے بغیر اسے کیک لگانا چاہیے مگر ٹانک کی تکلیف کی وجہ سے رڑ کھڑا گئی صوبہ خان کو موقع ملکے اس نے نائلہ پر گھونس و ٹھوکروں کی بارش کر دی نائلہ چیختہ بچنے کی کوشش کر رہی تھی صوبہ خان اسے بازوں سے پکڑ کر گھسیٹوں اور چھوٹنے سے باہر لے آیا آئیشہ دوسری عورتیں سسی کو اس شخص کے کھنجے سے چھوٹانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ آدمی سسی کو گھسیٹتوں سامنے کھڑی پرجیروں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا صوبہ خان کے تیسے ساتھ میں دوڑ کر پرجیروں میں پڑھ ہوئی کلاشنکوف اٹھا لی اور ایک ہوای برس مارتی ہے عورتیں چیختے بھی پیچھے ہٹ گئی بچے بھی چیختے بھی جھوٹوں میں گھس گئے تھے اب اگر کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اسے گولی مارتی جائے گی وہ شخص چیخا ہماری لڑکی کو چھوڑ دو تمہیں اللہ حسول کا باستہ انہیں چھوڑ دو آئیشہ خان نے صوبہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ لڑکی ایک قتل کر کے بھاگی ہوئی ہے اور کسی کو قتل کو پناہ بھی دینا جرم ہے اس لیے ہمیں دوسری لڑکی کو ساتھے جا رہے ہیں صوبہ خان نے کہا مجھے لے چلو ساتھ میری بیٹی کو چھوڑ دو آئیشہ بولی تم جیسی بڑھیا کو لے جا کر کیا کریں گے کلاشن کوفالے نے کہتے ہوئے ایک اور فائر کر دیا سرسی اور نیلہ کو پانجیرو کی پچھتے سیٹ پر دھکیل دیا گیا صوبہ خان کے دونوں آدمی ان کے دائے بھائے بیٹھ کے سرسی بولی طرح مچھل رہے تھے دوسرے آدمی نے اسے گریفٹ میں لے رکھا تھا صوبہ خان لپک کر ڈرائیون سیٹ پر بیٹھ کے اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی گئے جھوٹا جھٹکے سے آگے بڑھا دیا عورتیں پانجیرو کے پیچھے دوڑ رہی تھی صوبہ خان کے آدمی نے ڈرانے کے لئے فرائفل کنال کھلکی سے باہر نکال کر ایک ہوای بیست مار دیا اس کا خیال رکھنا بڑی خطرناک ہے یہ صوبہ خان نے کہا اس کا اشارہ نیلہ کی طرف تھا اس نے ایک ہاتھ سٹیڈم پر جمع رکھا تھا پر ایک ہاتھ سے ہنزلی کھڑی سے ہلا رہا تھا کمبخت نے زور کا ہاتھ مارا ہے کہ جان نکلتی جا رہی ہے اس کی تو آپ فکر نہ کریں جناب رائفل والے نے کہا اگر زیادہ بہادری دکھانے کی کوشش کریں تو گولی اس کی کھوپڑی کے پار ہو جائے گی سسی نیڈھالسی ہو گئی تھی اس نے اپنی مضاہمت ترک کر دی تھی اور اپنا سر نیلہ کے کندے پر ٹکا کر رو رہی تھی نیلہ اس کا کندہ تھپت پا رہی تھی پہ جی تو تیز رفتاری سے کچھے راستے پر دوڑے ہی تھی لیکن اس کا روح ساندھا کی طرف نہیں تھا صوبہ خان ساندھا سے بہت فاصلہ سے گزر کر اب گھوٹکی کی طرف جا رہا تھا کچھ آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا حالانکہ گھوٹکی جانے کے لئے ایک باقاعدہ سڑک موجود تھی مگر صوبہ خان ایسے راستے اختیار کر رہا تھا جس سے کسی گاڑی بغیرہ سے سامنا کرنے کا اندیشہ نہ تھا سسی اور نیلہ ان دونوں کے درمیان بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی وہ دونوں آدمی بہت بھوتاعت نظر آ رہے تھے نیلہ اگر سید پر پہلو بھی بڑھ لی تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کلوشن کوف والا اکتم چکر نہ ہو جاتا سرسبز علاقہ اب پیچھے رہ گیا تھا اور ایک بار پھر ریترہ علاقہ شروع ہو گیا پاجی رو اس ریکزار میں ایک ٹریک پر دوڑتی رہے اور بلاخی دوپیر کے بعد دبتی ہوئی دھوپ میں بہت دور کسی عمارت کا آگ سچھل ملاتا ہوا نظر آنے لگا تیز دھوپ میں یوں لگتا تھا جیسے وہ عمارت پانی کی سطح پر تعمیر کے گئی ہو وہ پانی کی لہروں پر ہلکورے لے رہی ہو فاصلہ جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا تو وہ عمارت واضح ہوتی جا رہی تھی اور بلاخی دوپیر اس عمارت کے قریب پہنچ گئے وہ ایک بہت بڑی حویلی تھی اور دائے طرف تقریبا دو میل تک کوئی بڑی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی حویلی کی دیواریں بہت اچھی تھی اس کا گیٹ بھی پرانے طرز کا اور بہت اونچا تھا پاجیرو حویلی کے گیٹ کے سامنے رک گئی صوبہ خان نے ہارن بجائے مگر گیٹ دو تین مرتبہ ہارن بجانے کے بعد ہی کھلا تھا پاجیرو حویلی میں داخل ہو گئی گیٹ کے دوسری طرف بہت بڑا میدان تھا کسی زمانے میں یہاں خوبصور لانڈ رہا ہوگا لیکن اب صرف میدانی رہ گیا تھا اس میدان کی دوسری طرف جو حویلی کی عمارت تھی پرانے طرز کی تھی سامنے ایک طویل برامدہ تھا صوبہ خان نے پاجیرو برامدہ کی سیریوں کے سامنے کھڑی کی صوبہ خان نیچے اتر آیا حویلی کا گیٹ کھولے والا بھی دوڑتا وہ وہاں پہنچ گیا تھا اس کے ہاتھ میں بھی کلاشن کوپ تھی صوبہ خان نے پاجیرو میں بیٹھتے ہو اپنے آدمی کو اشارہ کیا وہ بھی نیچے اتر آئے اور انہوں نے نائلہ اور سسی کو بھی نیچے اتر لیا محراب خان کہاں ہے صوبہ خان نے حویلی کے چوکیدار سے پوچھا اوپر ہے سائی چوکیدار نے جواب دیا سو رہا ہوگا اسے بلاو اور کہو ہمارے لئے کھانے کا پرندوست کرے اور ملوک کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملی صوبہ خان نے پوچھا وہ آج سبسویرے آیا تھا تقریبہ ایک گھنٹہ پہلے گھوٹ کی گیا ہے اس نے کہا تھا شام سے پہلے واپس آ جائے گا چوکیدار نے جواب دیا ٹھیک ہے جاؤ صوبہ خان نے اشارہ کیا اور پھر اپنے ساتھ آنے والوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا انہیں اندر لے چلو اور الگ لگ کمروں میں بند کر دو اس وقت تو بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کے بعد ان کے بارے میں سوچیں گے وہ دونوں نائلہ اور سچی کو دھکیلتے ہوئے برامدے میں آگئے اور انہیں الگ لگ کمروں میں بند کر دیا گیا نائلہ کو جس کمرے میں بند کیا گیا تھا اس میں ایک خدرے بان کی چارپے بیچی ہوئی تھی اس چارپے کے علاوہ کمرے میں کچھ نہیں تھا آمنے سامنے کی دو دیواروں میں تاکچے بنے ہوئے تھے کسی زمانے میں ان تاکچوں میں دیا جلا جاتے تھے لیکن اب اس قدیم حویلی کی کسی کمرے کو روشن کرنی کی یہ دیووں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ دیوار پر بجلی کی وائرنگ نظر آ رہی تھی اور چھت بس سو وات کا ایک بلپ بھی ٹھنگا ہوا تھا اور چھت غیر معمولی طور پر اونچی تھی پچھنے دیوار میں روشن دان بھی خاصی بلندی پر تھا نیالا کچھ دیر تک کمرے کی دیواروں کو گھوکتی رہی اور پھر چارپے اٹھا کر روشن دان والی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور چارپے پر چڑھ کر روشن دان سے باہر جھاکنے لگی اس نے سہارے کے لیے دونوں ہاتھوں سے روشن دان میں لگے ہوئی سلاخے پکڑ رکھی تھی روشن دان خاصا خوشادہ تھا اور ایک سیتمن آدمی بھی آسانی اس میں سے گزر سکتا تھا روشن دان کی سلاخے لکری کی تھی نیالا چارپے پر کھڑی روشن دان کی سلاخے پکڑے باہر جھاک رہی تھی روشن دان باہر کی زمین سے تقریباً 20 فٹ کی بلگی پر تھا دیوار کے ساتھ ڈھلان تھی اور اس سے آگے قدے آدم جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی دائیں طرف بہت دور آباتی نظر آ رہی تھی وہ یقینن گھوٹکی کا قسمہ تھا کیونکہ حویلی کے چوکیدار نے بتایا تھا کہ ملوک گھوٹکی گیا ہوا ہے گھوٹکی سے چند مل آگے میرپور ماتھیلو تھا انسپیکٹر صوبہ خان ماتھیلو میں تیونات تھا لیکن وہ جس طرح سے حویلی میں آیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسی اس کی ملکیت ہو نیالا چارپے سے اترائی اور چارپے دیوار کے ساتھ بچھا کر بیٹھ گئی تقریباً ایک گھنٹے بال برامدے میں قدموں کی آواز سنائی دی جو اس کے درازے کے سامنے آ کر رکھ گئی چند سیکند بعد درازہ کھلا اور صوبہ خان نے ایک آدمی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا دوسرے آدمی نے ایک ٹری اٹھا رکھی تھی جس میں چائے کا گپ اور ایک پریٹ میں بسکٹ رکھے ہوئے تھے صوبہ خان کے اشارے پر اس آدمی نے ٹری چارپے کی پانتی پر رکھ دی اور دیوار پر لگا اور سوچ اون کر کے بتی جلا دی اور کمرے سے باہر نکل گیا چائے پی اور بسکٹ بھی کھالو اس وقت یہی انتظام کر سکتا ہوں صوبہ خان نے کہا دراصل محراب خان کو معلومی نہیں تھا کہ میں یہاں آنگا اگر اسے اطلاع ہوتی تو وہ کھانا تیار کر کے رکھتا مجھے نہیں کھانا کچھ بھی دیالہ نے کہا اٹھا کر لے جاؤ یہ چائے بسکٹ دیکھو صوبہ خان اس کے چیرے پر نظریں جمع دی اپنے پیٹ سے دشمنی کرو گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی زندہ اور صحت مند رہنے کے لئے خوراک بہت ضروری ہے کچھ کھاؤ گی نہیں تو تم میں طاقت کہاں سے آئے گی میں علیہ عجیب سے نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی لیکن تمہیں میری صحت اور زندگی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے تم تو مجھے قتل کرنے کے لئے لائے ہو اور اس کے لئے شاید تم نے شبیر دورانی اور اس کی ماں سے پانچ لاکھ روپے بھی وصول کر لیے ہیں نہیں وصولی ابھی نہیں ہوئی صوبہ خان نے کہا پچھلی مرتبہ جب ان دونے نے تمہارے قتل کی بات کی تھی تو میں نے طاقت کیا تھا کہ تمہیں یہاں لاکر واقعی قتل کر دوں گا لیکن جب آموالی حویلی میں پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تو میری نیت بدل گئی میں نے اس وقت طے کر لیا تھا کہ حسینہ بیگم سے پانچ لاکھ تو ضرور وصول کر لوں گا مگر تمہیں قتل نہیں کروں گا لیکن تمہارے فرار ہو جانے سے یہ بہت افسوس ہوا تھا صوبہ خان چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بار جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا چند روز پہلے حسینہ بیگم نے ایک بار پھر مجیر رحیمیار خان بولایا اور تم بارے بارے میں سب کچھ بتا دے گا ادالت کہ تمہیں تمام الزامات سے بری کر دیا ہے اور تم آزادی سے گھوم رہی ہو تمہیں ٹھکانے لگانا آسان ہوگا میں نے اس علاقے کے چند خطرناک آدمی کو جمع کیا وہ لوگ کئی سنگین مقدمات میں سن اور پنجاب کی پولیس کو مطلوب تھے میں نے بھورا کو دو لاکھ روپے کی بیشکش کی تھی تمہیں زندہ پکڑ کر یہاں لائے جائے انہوں نے دو تین دن تک تمہاری نگرانی کی اور پھر موقع ملتے ہی تمہاری کار پر حملہ کر دیا میں نے سختی سے ہدایت کی تھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے مگر بدقسمتی تومبر بھی فیرنگ کی زد میں آگئی لیکن میں تمہاری دلیری کی دادبیت دیئے بغیر نہیں رہ سکوں گا تم نے راستے میں ہی ان سے پیچھا شروع لیا بھورے کو تو تم نے ختمی کر دیا تھا باقی سب کی ٹانگیں نہ کارا کر دی ان میں سے تین تو سادکباد پولیس کے ہاتھ لگ گئے ملوک کسی نے کسی طرح مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا وہ تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوگا وہ تم سے اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتا ہے کوئی مرد سودما بھی آج تک اس پر ہاتھ اٹھانے کی حمد نہیں کر سکتا اچھے جائے گے ایک لڑکی اس نے لڑکی نسکی کلائی توڑ دی لیکن اتمنان رکھو تمہیں پریشان نہیں کرے گا میں تو اسے تمہیں چھونے کی بھی اجازت نہیں دوں گا میں جب تک زندہ ہوں کوئی مائی کا لال مجھے چھو بھی رہی سکتا نیلا خور رائی اس لئے تو کہتا ہوں کہ اپنے پیٹ سے دشمنی کر کے تمہارے زیادہ مت کرو چائے پیو اور بسکٹ بھی کھالو صوبہ خان نے ہونٹوں پر مکلوسی مسکرہ لاتے ہوئے کہا نیلا نے چائے کا کپ اٹھالی اور ہلکل کی چوزکے لینے لگی گوڑ صوبہ خان بولا تمہارے لئے تو میں نے بہت ہی شاندار منصوبہ بنا رکھا ہے پانچ لگ حسینہ بیگم سے وصول ہوں گے اور اس کے بعد بھی وقتاں فوقتاں وصولیاں کرتا رہوں گا آخر تمہاری کروڑوں کی جائیداد انہیں ملے گی تو اس میں سے مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے اور پھر سنن میں ایسے وڈیرے بھی موجود ہیں جنہیں اپنے دولت کا خود بھی اندازہ نہیں یہ وڈیرے تم جیسے حسین عورتوں کی پرستش کرتے ہیں ایسا کوئی بھی وڈیرہ تمہارے لئے دس پندرہ لاکھ روپے بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے اگر تمہاری بہن اور بیٹیاں ہوتی تو یقین ان کے بھی اسی طرح سودے کر ڈالتے ڈالے نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا اس کے انکوں سے نفرت کی چنگاریاں برسنے ہی تھی ماں بہن اور بیٹی یہ سب رشتی میرے لے بیمانی ہے میرا رشتہ صرف ایک چیز سے ہے دولت سوبہ خان نے کہا ایک سال پہلے یہ حویلی میں نے ایک وڈیرے سے بیس لاکھوں پہ میں خریدی تھی اس وقت یہ حویلی کھنڈر تھی میں اس میں تقریباً پانچ لاکھوں پہ خرچ کر چکا ہوں ایک سال بعد اسے دیکھو گی تو یہ حویلی آلیشان محل میں تبدیل ہو چکی ہوگی اس کے لئے میں نے گھوٹکی سے یہاں تک خاص طور پر بجلی کی لائن ڈلوائی ہے انسان کے پاس دولت ہو تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ دولت ہی ایک دن تمہارے گلے کا پھندہ بن جائے گی نائلہ نے کہا انسان اگر دولت سے کھیلتا ہو مرے تو میرے خیال میں سے کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے صوبہ خان نے بے غیرتی سے مسکلاتے ہوئے کہا ایک بات ذہن نشین کر لو صوبہ خان نائلہ ایک جھٹکے سے چار پیس اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں دوسرے عورتوں سے بہت مختلف ہوں اس کا اندازہ تم لگا چکے ہو اپنی خواہشوں کے محل تم میری لاج پر ہی تعمیر کر سکتے ہو میرے جیتے جی تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تمہیں قانون کا محافظ بنایا گیا تھا مگر قانون کے آر میں تم جو گھنونے کھیل کھیل رہے ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ تمہارا انجام میرے ہی ہاتھوں ہوگا لیکن تم بھی شاید یہ بھول رہی ہو کہ چند روز پہلے تم بھورا نامی قادموں کو قدر کر چکی ہو اور تم چانتی ہو کہ قتل کی سزا کیا ہوتی ہے میں رہیم مارخان کے پولیس افسروں سے بہت مختلف ہو یہاں تم عدالت سے بری تو کیا زمانت بھی نہیں کروا سکوں گی صوبہ خان نے کہا اور اگر تمہیں اتنی جھر رہت ہے تم مجھے عدالت میں پیش کر دو نیلہ نے کہا مجھے عدالتوں پر بھروسہ نہیں صوبہ خان نے کہا میں جن مجرموں کو پکڑتا ہوں ان کے بارے میں فیصلہ خود ہی کرتا ہوں اور موز سے کم سزا کسی کو نہیں دیتا جرائب پیشہ لو میرا نام سنتے ہیں یہ تھر تھر کامپنے لگتے ہیں جب قانون کا محافظی سب سے بڑا مجرم بن جائے تو میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا صوبہ خانے سے ٹوک دیا میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوگا وہی جو میں چاہوں گا تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات سنو لو کہ اگر اس لڑکی کو تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں کو نفسان پہنچا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا نیلہ نے کہا میں اتنا بے وکوپی نہیں ہوں صوبہ خان کے ہونٹے پر مکروسی مسکرہ ہٹ آگئی وہ یہ خوبصورت لڑکی ہے اور دن دو تین لاکھ تو اس کے بھی مل جائیں گے وہ چند لمحے بے غیرتی سے نیلہ کی طرف دیکھتا رہا پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوئے بولا اب رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی ویسے تمہاری تسلی کیلئے میں اس لڑکی کو تمہارے ہی کمرے میں بھیجتوں گا تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کے میرے آدمی اسے داغدار کرنے کی کوشش نہ کریں تمہاری وجودگی میں وہ ایسا نہیں کریں گے اس کا ایک آدمی کلاشن کوفلی دروازے کے باہر کھڑا تھا صوبہ خان کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر کے تالہ لگا دیا گیا نائلہ چار پہ پر بیٹھی صوبہ خان کے بارے میں سوچتی رہی وہ واقعی بہت خطرناک آدمی تھا روشندان کی طرف دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ باہر شام کا اندھیرہ پھیل چکا تھا دفعہ تن چیخوں کی آواز سنکر نائلہ اپنے جگہ سے اچھل پڑی یہ سسی کی چیخوں کی آواز تھی نائلہ کا چہرہ دھوا ہو گیا پھر برامدے میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی تھی اس کے تھوڑی دیر بعد ایک فائر کی آواز گوجھٹھی تقریباً دس منٹ بعد نائلہ کے دمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے سسی کو اندر تکہ دیا سسی کی کمیز پھٹی ہوئی اس کا چیرہ خوب کی شدہ سے پیلا ہو رہا تھا سسی کے پیچھے ہی سوبہ خان میں اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اس کی خاطر میں نے اپنے کادم کو موت کی نیند سلا دیا ہے سوبہ خان نے نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس بیوکوف نے موقع سے فائرہ اٹھانے کی کوشش کی تھی سسی دوڑکا نائلہ سے لپٹ گئی اور سسکیاں بھرنے لگی مجھے بچالو عدی ان درندوں سے مجھے بچالو وہ روتے ہوئے بولی اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا سسی نائلہ اس کا کلدہ تھپ تھپ آنے لگی ایک آدمی دوسری چار پئی لے آیا چار پئی ایک طرف ڈال کر باہر نکل گیا کچھ دیر بعد وہ بستر بھی لے آیا جنہیں درند پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا کچھ دیر بعد سوبہ خان بھی باہر جا چکا تھا دروازہ بند ہو گیا نائلہ نے دونوں چار پئی پر بستر بچھائے اور سسی کو اپنے ساتھ لپٹا کر ایک چار پئی پر بیٹھ گئی تقریباً آت بھجے دروازہ پھر کھلا دو آدمی تھے ایک گنمین جو دروازہ میں رک گیا دوسرا آدمی کھانے کی ٹریلی اندر داخل ہوا اس نے ایک چار پئی پر رکھتے اور باہر چلا گیا دروازہ پھر بند ہو گیا کھانے میں چھپاتے ہوں برگی کا گوشت تھا ٹریلے میں پانی سے بھراؤے ایک جگ ورے گلاس بھی تھا نائلہ نے احتیاط سے جگ اٹھا کر وہ فرش پر رکھ دیا اور سسی کو لے کر چار پئی پر آگئی لوگ کھانا کھاؤ میرا دل نہیں چاہتا عدی سسی نے کہا ارے پریشان ہونے کی بات نہیں اتمنان سے کھانا کھاؤ ہم آج راتی یہاں سے نکل جائیں گے نائلہ نے سرگوشی کی وہ کیسے عدی سسی نے ہیرے سے اس کی طرف دیکھا یہ تو درندے ہمیں کیسے نکلنے دے گے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو پہل اتمنان سے کھانا کھاؤ نائلہ بولی وہ دونوں کھانا کھانے لگی کھانے کے بعد نائلہ نے برطر اٹھا کر کمرے کے کونے میں رکھتے اور مسکراتی بھی نگاہوں سے سسی کی طرف دیکھنے لگی سردی لگ رہے تو لہا فوڑ لے نائلہ نے سسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سسی کو واقعی سردی لگ رہی تیسے لہا فوڑ لے اور نائلہ کو دیکھنے لگی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نائلہ اسے لے کر یہاں سے کیسے نکلے گی اس وقت شاید دس بجے تھے کہ دروازہ ایک بار پھر کھولا اور اس مرتبہ صوبہ خان اندر آیا تھا میں ہم آتھیرو جا رہا ہوں اب بھی فون پر اطلاع ملے کہ وہاں دو آدموں کو قتل کر دیا گیا ہے قاتل بھی گرفتار ہو گیا ہے میں یہ معاملہ نٹا کر صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گا اور تم میری ایک بات غور سے سن دو میرے آدموں کے ساتھ کوئی چالانکی دکھانے کی کوشش مت کرنا وہ اپنے ایک ساتھی کا انجام دیکھ چکے ہیں تمہاری یہاں سے فرار کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی اگر تم نے میرے آدموں کو دھوکہ دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی تو وہ تمہیں گولیوں سے بھونڈ ڈالیں گے صبح خان نے کہا اور باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتا وہ باہر نکل گیا دروازہ بند کر کے باہر تعلیٰ لگا دیا گیا دروازہ خاصا مضبوط ہے اس کی ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا کچھ ہی دیر بات پاجیروں کا انجل سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بات خاموشی چھا گئی نائلہ کیلے انکشاف حیرت انگیز نہیں تھا کہ اس حویلی میں ٹیلی فون بھی موجود تھا دو مل دور گھوٹکی سے بجلی کی لائن آسکتی تھی تو ٹیلی فون کے لائن بھی آسکتی تھی وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا حویلی پر غیرہ سکوت تاری تھا نائلہ نے بستر کی ایک چادر اٹھا لی اور بڑی احتیاط سے اس طرح لمائے کے رخ سے اس کی پٹیا پھارنے لگی کہ کپڑا پھٹنے کے آواز زیادہ نہ ہو اس کی اشارے پر سسی نے بھی اپنے بستر دلی چادر کے ساتھ یہی سلوک کرنا شروع کر دیا کچھ ہی دیر بعد دونوں چادرے لمبی لمبی پٹیوں میں تبدیل ہو چکی تھی وہ ان پٹیوں کو رسی کی طرح بڑھ کر گینے دینے لگی اس طرح لمبی رسی تیار ہو گئی نائلہ کو جب یقین ہو گیا کہ پیرا دینے والا بھی کہیں بیٹھا انگرہا ہو گا تو نائلہ نے ایک چار پئے اٹھا کر روشندان کی نیچے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور چار پئے پر پڑھ چڑ گئی سسی حیرس اس کی طرح دیکھ رہی تھی نائلہ نے روشندان کی سلوہ لی ایک سلاخ بائے ہاتھ میں پکڑ لی اور دائیات کی اٹھیلی سے دوسری سلاخوں پر وار کرنے لگی کھٹ کھٹ کی آوازیں اُبھری اور لکڑی کی کئی سلاخیں ٹوٹ گئی اسی لمحہ باہر قدموں کے آواز سنائی دی وہ دو محافظ وہ محافظ نے جو درازے کے سامنے آ کر رک گیا تھا رہی کیا ہو رہا ہے محافظ نے غوراتی ہوئی آواز میں پوچھا چار پئے میں کھٹ پل بھرے ہوئے ہیں وہ جھار رہی ہوں ورنہ صبح تک یہ ہمارا خون چوس جائیں گے نیعلا نے بھی چیخ کر جواب دیا آرام سے سو جا شور مت مچاؤ محافظ کہتے ہو وہاپس سلا گیا اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی غالباً صوبہ خانے سے بتا دیا تھا کہ نیعلا کس قدر خطرناک حورت ہے تقریباً آدھے گھنٹے بہا نیعلا پھر دیوار کے ساتھ چار پہ پر کھڑی ہو گئی اور بڑی احتیاس سے لکڑی کی ٹوٹھے ہوئی سلاخیں نکال نکال کر باہر پھینکتے لگی روشن دان میں اتنی جگہ بن گئی تھی کہ ایک آدمی آسانی سے گزر سکتا تھا اس نے ملکر سلسی کو اشارہ کیا سلسی نے بٹا ہوا رسہ اسے احتمال دیا نیعلا نے رسے کا ایک سرہ بڑی مضبوطی سے اس سلاخ کے ساتھ بان دیا جو اس نے سلامت چھوڑی تھی پھر رسہ باہر پھینک دیا وہ دن کے وقت باہر کی زمین سے روشن دان کی بلندی کا اندازہ لگا چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ رسے کا دوسرا سرہ باہر زمین پر پہنچ گیا ہوگا نیعلا نے ملکر ایک بار پھر سلسی کو اشارہ کیا سلسی دی چار بائی پر چڑ گئی ڈروں نہیں رسہ بہت مضبوط ہے بس گریف سرہ مضبوط رکھنا زمین پر قدر بگتے ہی دیوار کے ساتھ بیٹھ جانا دوسری طرف ڈھلانا کی روڑک مجھ جانا چلو روشن دان پر چڑو پہلے پہر باہر نکالنا میں تمہیں سہارا دیئے رہوں گی نیعلا نے سلگوشی کی سلسی کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمائیا تھے مگر عزت اور جان بتانے کی خاطر یہ خطرہ تم وہ لینا ہی تھا وہ بڑی آہستگی سے روشن دان پر چڑ گئی اور پہر باہر لٹکاتے ہوئے اس نے رسے کو پکڑ لیا نیعلا سے باہوں میں پکڑ کر آہستہ آہستہ دوسری طرف سلکاتی رہی اور بلاخر سلسی روشن دان سے باہر نکل گئی اور آہستہ آہستہ نیچے سرکنے لگی نیعلا دلی دل میں سلسی کی خیریت کی دعا مانگنے لگی تقریباً دو منٹ بار روشن دان کی سلاخ سے بند ہو اور رسہ زور زور سے ہننے لگا نیعلا کی ہونٹوں پر خفیف سے مسکروہ ہٹ آگئی سلسی نیچے پہنچ گئی تھی نیعلا نے مرکر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سیدھی ہو کر روشن دان پر چڑھنے لگی صرف تیز سیکنڈ بعد وہ روشن دان سے باہر نکل کر رسہ پکڑے حویلی کی بیڑونی دیوار کے ساتھ رٹکی ہوئی تھی لیکن ٹھیک اسی لمحہ دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی پھر تعلیٰ کھلنے کی آواز سنائی دینے لگ اس کے ساتھ ہی ایک مردانہ آواز سن کر نیعلا کا دل اچھت کر حلق میں آ گیا وہ صوبہ خان کی آواز تھی جو چیختے ہوئے محافظ کو جلدی سے دروازہ کھولنے کو کہہ رہا تھا نیعلا کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا ہو سکتا اس کی چھٹی حسنے سے خطرے سے آگاہ کر دیا ہو اور وہ راستی سے واپس آ گیا ہو نیعلا نے دروازے کے اندر سے بھی کنڈا لگا رکھا تھا جو خاصا مضبوط تھا دروازہ توڑنے میں کچھ وقت لگ سکتا تھا اور چیختنے کے ساتھ ساتھ دروازے پر زور زور سے ٹکرے بھی ماری جانے لگی نیعلا کا جسم پسینے میں تر ہونے لگا خوف کی لہرنے سے اپنی لبیٹ میں لے لیا تھا اس کی ہتھیلے بھی پسینے سے تر ہو جانے تھی وہ بڑی تیزی سے نیچے بھی سلتی چلی گئی اور پھر دھب سے زمین پر گلی سسی نے جلدی سے اسے سمحال لیا صوبہ خان واپس آ گیا ہے انہیں ہمارے فرار کا پتہ چل گیا ہے وہ دروازہ توڑ رہے ہیں نیعلا نے کہا رسے کو پکڑ کر مخصوص انداز میں زور زور سے جھٹکے دینے لگی تیسے جھٹکے میں وہ سلاکھ ٹوٹ گئے جس سے رسہ بادہ ہوا تھا رسہ نیچے آن گیرا نیعلا نے رسہ وہی پھیک دیا اور سسی کا ہاتھ پکڑ کر دھران پر دوڑنے لگی اور پھر دفتن فضاء فیرنگ کی آواسید موجود تھی فائرنگ روشن دانسی کی جا رہی تھی گولیا ان کے آس پاس گر رہی تھی سسی کا پیر فسل گیا اور اس کے ساتھ ہی نیعلا بھی گری اور وہ دونوں قلب آزیا کھاتی ہوئی دھران پر لڑکنے لگی دھران کی اختتام پر قد ادم جھاڑیا تھی نیعلا نے سسی کا ہاتھ پکڑا اور ان جھاڑیوں میں دوڑتی چلی گئی معزی سامین حضرات نیعلا دھرانی کی یہ داستان ابھی جاری ہے واقعہ واقعہ تگری قسط میں دیکھتی رہیے اردو داستان اللہ حافظ